اسلام علیکم جی یہ اسلام آباد ایکسپریس وے ہے اسلام آباد اور یہ رواست ہے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں پی ڈی بلو ڈی اور بیریئر ٹاؤن کے قریب یہ ایک چوک ہے جہاں ہمیشہ یہ ٹرافک کا رش ہے یہ سدہ باہر رش ہے اس پر اگر پانچ رویاں بھی کر دینا اس کے باوجود بھی یہ رش نہیں ختم ہونا لوگ روز آتے جاتے ہیں ایک ہی رستہ ہے ان کا اور ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹرافک کو پاہر کر کے انہا آگے پہنچنا ہے تو جو لوگ اس امید پیکج ہیں پھل بھی بنجیں گے سائٹوں سے چوڑی ہو جائیں گے یہ رش نہیں ختم ہونے لگا یہاں پہ ٹرافک مینجمنٹ پلان کی ضرورت ہے اور اس پلان کی عمل درامت بھی اس پہ بہت ضروری ہے بڑی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں ان کی ٹائمنگ جو سٹ کی بھی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ صرف یہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ یہاں کھڑا رہتا ہے بندہ یہاں صبح کے ٹائم آئے ہیں صبح جاتے ہوئے بھی یہی رش ہے نیچے ٹوٹی بھی ہے باقی ٹرافک پولیس ہالوں کی کار کر دے گئی ہے وہ سڑک کو جانا ڈائیورجن لگا دی ایک سائٹ سے اور عجیب ہی ان کے حلال چل رہے ہیں کنسٹکشن کا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا فول ٹائم آپ دیکھیں نہیں یہاں پہ صرف رش ہی رش ہے جتنی لین بن سکتے ہیں وہاں سے گرنے بھی شروع کریں ایک دو تین چار پانچ پانچ لین تو یہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اور یہاں لوگ صرف ٹائم آیا ہوتا ہے ابھی سیاسی موسم بھی آ رہا ہے آگے دھرنے شرنے کا موسم آ جائے گا کچھ عرصے میں یہ بھی بند ہو جائے گی سڑک ساری لوگوں کو ایکسسیبل نہیں رہتی یہ جگہ اس لئے پی ڈی 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 عرصے ہوجو ہوج sticky پاکستان ڈاون سمواہ گارڈن یہ مسائل ہیں جو آ تعالی PROF سالوں سے سامن ہے اور یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے جہاں سالوں سے دیامیں جو روز آتے جاتے ہیں گاڑیوں میں خلاص دیموں سےacie نہیں فک یہ patterns یہ جانیوں کے حال دیکھیں کس طریقے سے چل رہی ہیں ہم رش دیکھنے والا ہے ڈسٹ کتنی زیادہ ہے سڑک کی حالت دیکھیں یہ کیپیٹل سٹی اسلامباد کہلاتا ہے جی اس لئے گمدوں نے بھی جہاں تک ائرپورٹ تک پرانے ان کے آنے جانے کے چکر تھے مہینی تک بنایا ہے دیکھیں جی وہ آگے تک یہ ٹریفیجن کئی کلومیٹر تک یہ باندھا ہے لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہ صرف خاص گھنٹوں کے اندر ہوتا ہے ایسا نہیں یہ دونوں سڑک کے دونوں اطراف اب دیکھیں میں یہ زوم کرتا ہوں اس کو دیکھیں وہ دور تک میلوں لائنے لگی میں اور یہ چوبیس گھنٹے آپ سمجھے یہی والے حالات ہیں بہتر ہے جی اس سے تو بندہ یہ پلوڈ بھی نہ لینا یہ تو انسان کو آدھا پاگل کر دیتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے حاصلات اور پھر اکثر یہ چڑھائی اترائی والی سڑک ہے اور ابھی بیریٹ آن تو آیا بھی نہیں ہے جو روڈ امین چڑھائی اترائی والی سڑک ہے وہاں پہ کوئی ٹرک خراب ہو جاتا ہے وہ بھی ہے نامسہ ہو جاتا ہے سائیڈا پہ یہ کام تھوڑا تھوڑا چل رہے ہیں اور وہ گرہ آپ دیکھیں سائیڈ پہ لیکن یہ جتنے بھی چوڑا کر لیں اس کے باوجود بھی اس تو اس پروڈک میں ٹائم ہے موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے تو آپ سمجھے بہت ٹائم لگ جائے گا شاید اس کا ٹنیور بھی ختم ہو جاتا ہے یہ یہی کی یہی رہے جاتا ہے سڑک نہ چھوڑی ہو لیکن جو لوگ روز جسے جہاں پہ پلوٹ لینا ہے یا یہاں پہ گھر بنانے کا اراد ہے اس کے لیے یہاں پہ بڑی ازمائش ہے جی روز کی دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف جی بہت زیادہ رائش ہے بندے کا ڈسٹنس کم ہوتا ہے لیکن جو ٹرابلنگ ٹائم ہے یہاں پہ اور پھر جو روڈ سٹرس اتنا سیادہ ہے اس روڈ کے اوپر بندہ آم بندہ سوچتے کہ میں کدھر یہاں پہ آکے رہ 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 ہوں اور کیوں میں رہ 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 ہوں پھر وہ آلٹین ایٹ دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر جی آپ چلے جائیں جی ٹی روڈ کے اس طرف چلے جائیں ان فائف پہ وہاں مغربی روڈ جو اسلامباد کے وہ سوسائٹیز ٹھیک ہیں جی پندرہ ٹھیک ہے اسے آن وڈ جو آگے جا رہے ہیں دیکھیں یہ اب کتنے گھنٹوں میں تو پورا ٹائم بھی بولتا رہا ہوں یہ گھنٹا تو لگی جائے گا کم از کم جس طرح یہ چل رہی ہیں گاڑی ہیں اور علوت کی اتنی ہے یہاں روڈ کا مسئلہ ہے گرمیوں میں آپ سوچ لیں گرمیوں میں جن کے بعد ایسی نی گاڑی میں ان کا کتنا برے علاوات ہو جاتے ہیں اور ٹرافک پولیس کا طرح یہ نام اور نشان ہی نہیں ہے یہاں فی الحال اور یہ ایک روز کی جو آپ سمجھ رہی ہیں ہاں روز کی ہی وہ ہے در شکر یہ پروجیکٹ یہ پہلیے کمتے ہیں اگر بنا جاتے ہیں تو شاید اتنا لوڈ نہ ہوتا بہرحال جی یہاں اگر آپ گھر وغیرہ بنانے کا سوچ رہے ہیں یا بنایا لینے کا پلوٹ ہے آپ کا تو ان چیزوں کو ضرور ضرور کنسیڈر کریں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہاں کا ہر وقت کی پریشانی ہے ہر وقت کی عذیت ہے یہ نہ بچوں پر ٹائم پر سکول چھوڑ سکتے ہیں نہ دفتر پہنچ سکتے ہیں بہت شکریہ